بسم اللہ الرحمن الرحیم عزمہ خان پر تشدد کرنے کے بعد آمنہ ملک نے عزمہ خان پر الزامات کی ایک لس جاری کی تھی جس کے جواب میں عزمہ خان بھی میدان میں آگئی اور ملک ریاض اور ان کی فیملی کے حوالے سے تہل کا خیز انکشافات کیے عزمہ خان نے تمام رازوں سے پرتفاش کیا جس کے نتیجے میں پنجاب پولیس ایکشن میں آگئی اور ملک ریاض کی بیٹیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں آج سے چند سال پہلے تک کسی میں مجال نہیں ہوتی تھی کسی بھی ادارے میں کہ وہ حکمران خاندان پر انگلے اٹھا سکے اچانک ہی پھر پاناما جیسا واقعہ ہوا جس سے لوگوں کی دبی ہوئی آواز نکلی ان میں اکل آئی ان میں شعور آیا اور وہ آواز اٹھانے کے قابل ہوئے یہ تمام حکمران خاندان اور یہ تمام اشرافیہ قانون کی گرفت میں آنے لگے اور ایک عام آدمی کو جواب دے ہو گئے اس چیز میں میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار رہا لیکن کیونکہ انہوں نے اپنا سسٹم چلانا ہے جہاں ہر اینکر کو لاکھوں کا معاوضہ ملتا تھا امران خان کی حکومت آنے کے بعد ان کے چینلز کو حکومت اشتہارات تک نہیں دے رہی تمام اشتہارات اور ضروری نشریات جو ہیں وہ پی ٹی وی کو دی جاتی ہیں کیونکہ وہ سرکاری چینل ہے جس سے حکومت پاکستان کو فائدہ ہو جس سے پاکستان کو فائدہ ہو تو ظاہر ہے کہ میڈیا کو ایک بار پھر بکنا پڑا تیارہ حدثے کے فوراں ہی بعد پاکستان میں ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ہر پاکستانی نے دیکھا کہ آج بھی پاکستان میں طاقتور کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن تھانکس ٹو موبائل فون جس سے ویڈیو بن جاتی ہے وائرل ہو جاتی ہے اور تھانکس ٹو سوشل میڈیا جس پہ ہماری آواز آگ کی طرح پھیل کے گھر گھر پہنچ جاتی ہے جیسے ابھی حال ہی میں کرنل کی بیوی کی ویڈیو بن گئی اسی طرح اس واقعے کی بھی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی اس ویڈیو میں پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس طرح سے چند لوگوں نے عزمہ خان مشہور موڈل جو ہیں اور ان کی بہن ہما خان پر دھوا بولا اور ان کو کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا نہ صرف انہیں تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ ان کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر شخص اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کون ہے جو قانون کی دھجیاں اڑا کر کسی کے گھر میں گھس کر اسے اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے جیسے کوئی جنگل کے قانون ہے اس سوال کا جواب خود ہما خان نے ہی دے دیا اور انہوں نے بتایا کہ تشدد کرنے والا کوئی اور نہیں تھا ملک ریاض کی بیٹیاں تھی ہما خان کا یہ بیان سنتے ہی ساری کی ساری شو بس انڈسٹری اور سوشل میڈیا صارفین ان کے ساتھ ان کے حق میں کھڑے ہو گئے ویڈیو میں ہم نے صاف دیکھا کہ کیسے ایک آدمی دیوار پھلانگ کر اندر سے گیٹ کھولتا ہے اور اس کے بعد تمام لوگ گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اندر ہما خان اور عزمہ خان دونوں بہنوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں کیسے توڑ پھوڑ اور گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے ہم نے عزمہ خان اور ہما خان کے پاؤں سے خون نکلتے دیکھا ہم نے دونوں بہنوں کو اس تشدد کرنے والی عورت سے معافی مانگتے ہوئے دیکھا اور ہم نے اس عورت کو اپنے گارڈ سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ زیادتی کرو اس کے بعد عزمہ خان اور ہما خان نے اپنے ابتدائی بیان میں بتایا کہ ان تین عورتوں کا تعلق ملک ریاض کے خاندان سے تھا اور ان کے نام امبر ملک پشمینہ ملک اور آمنہ ملک ہیں اور یہ سارا قصہ عثمان ملک کے گرد گھومتا ہے جو اس کہانی کا مرکزی کردار ہے عثمان ملک جو کہ ملک ریاض کی سالی کے بیٹے ہیں عزمہ کے کہنے کے مطابق وہ عزمہ کے دو سال پرانے دوست ہیں عزمہ کے مطابق ان کی اپنے دوست کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملاقاتیں ہوتی تھی اور اس دن چاند رات کو جب وہ اعتقاف سے اٹھیں تو عثمان ملک ان کے گھر آئے تھے ان کو مبارک بات دینے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک ہی چند لوگ ان کے گھر زبردستی داخل ہو گئے اور یہ سارا واقعہ پیش آیا اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اس واقعے میں حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا قانون کا کام ہے یہ فیصلہ کرنا عدالتوں کا کام ہے اور فرض کریں کہ اگر دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں تب بھی آپ کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر پر ایسے دھوا بول دیں اور اس پر تشدد کریں بہرحال اس واقعے کے بعد عزمہ خان اور ہمہ خان نے اپنا میڈیکل کروایا اور پولیس کے تھانوں کے چکر لگاتی رہی عزمہ خان کا کہنا تھا کہ مجھے لوگ سمجھا رہے ہیں کہ یہ اشرافیاں ہیں ان سے پنگا نہیں لینا چاہیے پیسے لو اور چھپ کر کے بیٹھ جاؤ سلح کر لو نہیں تو آج نہیں تو دو سال تین سال پانچ سال بعد جب یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا تو یہ تمہارا قتل بھی کروا سکتے ہیں یہ تم پر الزامات لگا کر تمہیں جیل بھی بھی جوا سکتے ہیں لیکن عزمہ خان کا کہنا ہے کہ کیونکہ اس واقعے کے بعد مر تو میں ویسے بھی گئی ہوں تو اب مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگ رہا اب میں نے لڑنا ہے اس کے بعد جواباً آمنہ ملک جو کہ عثمان ملک کی اہلیہ ہیں ان کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ میرے شوہر عثمان ملک کا ملک ریاض سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور میں جس گھر میں داخل ہوئی وہ گھر عزمہ خان کا نہیں بلکہ میرے شوہر عثمان ملک کا ہے اور مجھے پورا حق تھا میں جس طرح سے بھی وہاں پر جاؤں اور بہرحال ہم نے دیکھا کہ آپ دیوار پھلانگ کر ایک بندہ وہاں پر داخل ہوا اور اس نے اندر سے گیٹ کھولا اور پھر سب لوگ اندر گئے ان کا کہنا تھا کہ عزمہ خان کا افیر تھا میرے شوہر کے ساتھ اور میں عزمہ خان کو اور میرا یارہ سال کا بیٹا ہے تو میرا یہ پوری طرح سے حق بنتا تھا کہ میں اپنی تیرہ سالہ شادی کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکوں تو میں گئی اور میری جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید اس سے بھی زیادہ کرتی اور ہم نے جو عزمہ خان کے موپر پھینکا وہ کیروسین نہیں تھی وہ شراب تھی اور میں نے دونوں بہنوں کو نشے کی حالت میں پایا جب میں اندر گئی تو اگر ایسا ہے تو ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ سب ڈیسائٹ کرنے دیں قانون کو آپ قانونی طور پر اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہیں اپنے حقوق لے سکتی ہیں آپ اتنی بڑی فیملی سے ہو کر ایک پڑی لکھی خاتون آپ نظر آتی ہیں جاہل آپ کہیں سے بھی نہیں لگتی تو آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ میری جگہ کوئی اور ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتی اور سارفین نے وہ ویڈیو دیکھی وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دونوں بہنیں نشہ کی حالت میں تھی یا نہیں تھی باقی تمام راز بے شک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں بہرحال ان کی سوشل میڈیا کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ جو عزمہ خان کے ساتھ کھڑے تھے وہ آمنہ ملک کے ساتھ ہو گئے کچھ عزمہ خان کے حق میں بیانات دینے لگے کچھ آمنہ ملک کے حق میں بیانات دینے لگے اس کے بعد آج عزمہ خان نے اس پریس کانفرنس میں عزمہ خان کے وکیل نے بتایا کہ بل آخر پنجاب پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے عزمہ خان نے بتایا کہ ہم اپنے مقدمے میں تین عورتوں کے علاوہ بارہ افراد کی نشاندہی کر چکے ہیں جو اس وقت جائے وقوع پر موجود تھے اور اس مقدمے میں ملزمان پر زبردستی گھر میں گسنے حراسہ کرنے اور توڑ پھوڑ کے اور تشدد کے الزامات لگائے گئے ہیں اور اس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں لیکن کیونکہ یہ مقدمہ ملک ریاض کے خاندان کے خلاف تھا اس لئے ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی اگر ملک ریاض کے خاندان کے علاوہ یہ کسی اور خاندان کی عورتیں ہوتی تو فوراں ان کو گرفتار کر لیا جاتا اس کے علاوہ عزمہ خان نے کہا کہ یہ گھر جو ہے یہ چار سو پچپنسی دیفنس فیس سکس کا گھر ہے اور اس کا عثمان ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے عزمہ نے دعویٰ کیا کہ اس گھر سے متعلق وہ تمام تر تفصیلات اور تمام تر ثبوت و شواہد جو ہیں میڈیا سمیت قانون کو فراہم کریں گی عزمہ خان کا کہنا تھا کہ عثمان ملک پچھلے دو سال سے ان کے دوست ہیں اور وہ بار بار ان سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے رہے لیکن وہ لگاتار ان کو منع کرتی رہی اور اب بھی عثمان ملک ان کو بار بار میسیجز اور کالز کر رہے ہیں اور یہ ثبوت بھی وہ عدالت میں پیش کریں گی پریس کانفرنس کے بعد عزمہ خان کا کہنا تھا کہ ان کو بڑی بڑی آفرز آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دھمکایا بھی جا رہا ہے تو آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہوتا ہے کیا عزمہ خان پیسے لے کر صلح کر لیتی ہیں یا وہ ملک ریاض کی بیٹیوں کو جیل کروانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ویسے تو ہم سب جانتے ہیں شو بیس کی دنیا میں یہ سب بہت عام سی باتیں ہیں جو کہ غلط ہیں لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر عزمہ خان کے آپ کے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے تو کیا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان پر جا کر تشدد کر سکیں ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے سکیں ناظرین ہم سب کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا پورا حق ہے آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کر کے سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں